اقرار بھائی مجھے یہ تو پتہ ہے کہ میری دو آنٹیاں ہیں اور اگر آپ کو بڑی آنٹی آواز لگائے اور چھوٹی آنٹی آواز لگائے تو آپ پہلے کس کے آواز میں جائیں گے پہلے بتاو یہ بتایا ہے کس نے آپ کو مجھے یہ بتایا ہے کہ آپ کی سیلری کتنی ہے کسی بھی لڑکی یا کسی بھی عورت سے اس کی عمر نہیں پوچھنی چاہیے اور کسی بھی لڑکے یا مرد سے اس کی سیلری نہیں پوچھنی چاہیے ہمارے پاس ایک لفٹ ہے اس میں میں آپ اور وسیم بھائی ہیں آپ کسی ایک کو اتاریں گے کہ آپ کا فلور آگے میں وسیم بنابی ایکل کو دھکا دے دوں گا میں نے دیکھا تھا آپ نے یہ کل بھی پہنے ہوئے تھے اللہ کی قسم دے پہنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارے ساتھ وہ محماد موجود ہے جو ہر جگہ چاپے لگاتے ہیں ایک نٹ میں پہنچ جاتے ہیں آپ لوگوں کی برپورت آنیوں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اقرار بھائی السلام علیکم اقرار بھائی کیسے ہیں آپ والیکم السلام میں بالکل ٹھیک تھاک ہوں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک تو آپ تیار ہیں اقرار بھائی میں تیار ہوں جی پہلے ویورز کو ہم بتا دیں آج احمد نے میرا انٹرویو کرنا ہے اور آج احمد انکر ہے اور میں گیسٹ ہوں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے بڑے خطرناک خطرناک سوال آنے لگے میں ریڈی ہوں احمد بھائی پیارے پیارے تو سب سے پہلے آپ کو سب سے زیادہ پیارے کون لگتے ہیں وصیم بھائی یا پھر ایک فہد بھائی فسادی ہے نا مجھے جیسے میں آپ کو فسادتا ہوں ابھی جیسے میں آپ کو فسادتا ہوں رمضان میں آپ نے مجھے فسادیا نا ایک کام کرتے ہیں یہ فرض کر لیتے ہیں یہ وصیم بھائی یہ فہد بھائی ایسے ہی ایسے فرض کرتے ہیں تو اکڑ بکڑ بمبے بھو اسوی دوے پورا سو سوک لٹا تر موٹا آگے کیا ہے چل مدانی پیسہ کوٹا پیسے دی لڑائی ہوتے آگیا سپائی چپائی نے مارا ٹنڈا ارسا کیٹ سوالی ڈنڈا یہ تو یہ فہد بھائی تھے تو فہد بھائی تو لگتے ہیں جی اور دوسرا سوال ہے کی ان دون میں معصوم کون ہے اور سب سے زیادہ شرارتی کون ہے ایک ہی آدمی جو ہے نا وہ معصوم بھی ہے اور وہ ہی سب سے زیادہ شرارتی بھی ہے کون آپ کو بھی پتا نہیں ہے بات جی اور جب آپ چھوٹے تھے آپ کون سے سکول میں میرا سکول تھا میرے گاؤں سے احمد ایک کلومیٹر دو کلومیٹر دور تو میں پیدل جاتا تھا دوسرے گاؤں میں سکول میں پڑھنے کے لیے اور اس کا سکول کا نام تھا جنا مسلم ہائی سکول بامڑی والا جب آپ کے اگزیم میں زیرو مارکس آتے تھے آپ کو ڈانٹ پڑتی تھی میرے کبھی زیرو مارکس دیا ہے امتحان میں امتحان میں نہیں ٹیسٹ میں ٹیسٹ میں بھی کبھی زیرو مارکس دیا ہے میں ایک انٹیلیجنس ٹوڈنٹ تھا سنے آپ فرسٹ آئے ہیں اپنے اگزیمینیشن میں جی آرے واہ تعلیم جوادوں آپ کے لیے جی بی جتنے بیورز ہیں بڑی اتنی اچھی بات اور مجھے اتنی خوشیوی ماشاءاللہ یہ اتنی ایکٹیوٹیز کر رہا ہوتا ہے ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے ٹریول کر رہا ہوتا ہے احمد لیکن ماشاءاللہ اتنا انٹیلیجن ماشاءاللہ اتنا انٹیلیجن بچہ ہے کہ اس کے باوجود اپنی گلاس میں فرسٹ آیا ہے تو ویل دن آپ کو کیا گفت چاہیئے مجھ سے جو آپ کی مارزی میں آپ کو کافی ہے جب آپ کبھی بھی کرکٹ گیم کھیلتے تھے کبھی آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی ہاں مجھ سے غلطی میں بولٹ بھی ہو جاتا تھا میں کیچ بھی چھوڑ دیتا تھا نہیں وہ کبھی شیشے ٹوٹتے تھے شیشے ہاں آپ سے شیشے ٹوٹتے تھے اس شیشے پر ٹوٹتے لے لڑائیاں بھی ہوتی تھی گلی پر بہت ساری پھر پھر وہ ہمارے گھر والوں سے لڑتے تھے ہمارے گھر والے ان سے لڑتے تھے بہت کچھ ہوتا سا ہی پھڑے ہوتے تھے آپ سے توڑا شیشے کبھی نہیں ابھی جو میچ کھیل رہے تھے کون جیتا وہ ایک میچ وہ جیت گئے میرے بڑے بھائی لوگ اور ایک میچ ہم 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 تو آپ بہت عرصہ کراچی میں رہے ہیں اور اور ابھی لاہور شیفٹ ہو گئے ہیں تو سب سے پیارا کون سا شہر ہے کراچی یا لاہور سب سے پیارا تو پورا پاکستان ہے پاکستان کے ہر شہری سب سے زیادہ پیارا ہے آپ کو ٹیرہ اسمائل خاند سب سے زیادہ پیارا لگتا ہوگا ہے نا لیکن سب شہر سب شہر پیارا لگتا ہے نا ڈیپلومیٹک ہوگئے جنم سیاسی ہوگئے سارے شہر پیارے کراچی کے اپنی خوبصورتی ہے لاہور کے اپنی خوبصورتی ہے لیکن میں آپ کو سچی دل کی بات بتا ہوں میں جب سے لاہور آئے ہوں میں کراچی کو بہت یاد کرتا ہوں اس کا مطلب آپ کو کراچی بہت اچھا تھا اچھا نہیں لگتا لیکن میں اتنے دن بارہ سال وہاں پر رہا ہوں تو وہاں پر اتنی اچھے اچھی یادیں اتنے اچھے اچھے توفت بد گئے تھے ہمارا آفیس ہے وہاں پر تو میں کراچی کو بہت یاد کرتا ہوں اور میرا ایک اور سوال ہے آپ اتنے خطرناک شو کرتے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا خطرناک شو تو کرتا ہوں کیونکہ جو گندے لوگ ہوتے ہیں جو بلاوٹ کر رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں جو فراڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو پکڑتے ہیں تو وہ دخصان بھی پہنچا سکتے ہیں بلکہ جب کبھی شاہدہ آپ نے دیکھا ہو کہ وہ کیمرے کے اوپر مارتے بھی ہیں مکے پڑھ رہے ہوتے ہیں کئی پہ فائرنگ ہو رہی ہے کئی پتھر پڑھ رہے ہیں تو ڈر تو نہیں لگتا اس لیے کہ سب لوگ میرے لیے اتنی دعائیں کرتے ہیں جس طرح لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں جب بھی آپ ملتے ہیں تو آپ کو یوں یوں کر کے کرتے ہیں جس طرح جب مجھ سے ملتے ہیں تو لوگ مجھے دعا دیتے ہیں کہ آپ بہت چھا کام کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں جب وہ لوگ دعا کرتے ہیں تو اس سے پھر میرا ڈر تھوڑا کم ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیار کریں گے کہ اتنی لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں تو میں اچھا کام کرتا رہا ہوں لگتا ہے آپ میری کام میں آپ کے دخشے قدم پہ چل چل کے آ رہا ہوں پیچھے پیچھے آپ کے اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سیلری کتنی ہے کہتے ہیں یہ آپ ابھی بچے ہونا جب بڑے ہو جاؤں گے تب کے لیے بھی کہ کسی بھی لڑکی یا کسی بھی عورت سے اس کی عمر نہیں پوچھنی چاہیے اور کسی بھی لڑکے یا مرد سے اس کی سیلری نہیں پوچھنی چاہیے آرے یہ بتائیں ابھی آپ کے جب میں کتنے پیسے ہیں دیگا ہو دیگالی بہت زیادہ دیکھ لو یا پانچ سو روپے ہزار روپے پچاس سو روپے اور جو ابھی آپ نے لاؤر میں گھر لیا ہے وہ کتنا مہنگ یہ وہاں پہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں یہ تو کناہی پہ ہے اور جو گھر بنا رہا ہوں میں وہ اچھا بہنگا ہے ویسے تو سستا ہے جب اگر زمین لے جب وہ بن جائے گا تو بننے کے بعد وہ بہنگا ہو جائے گا مطلب کوئی اچھے پیسے ہوگا ہے کوئی آٹھ دف کروڑ روپے کا ہوگا واپس رکھل پیسے جی رکھ لے رکھ لے اور آپ کے پاس گاڑی کتنی ہے سارے سوال لگتا ہے پوری تیاری کے ساتھ آئے صحیح انکر بندے کے لئے میرے پاس گاڑی تین چار تھی ایک بیجدی جب میں کراچی سے آیا ابھی میرے پاس تین گاڑی ایک اور گاڑی لے دی ہے تو گھر کے لئے میرے لئے اچھے ہوتی ہے بچوں کو سکول چھوڑتے کے لئے اچھے ہوتی تو ٹوٹل ابھی تین گاڑی ہے اکرار بھائی مجھے یہ تو پتہ ہے کہ میری دو آنٹیا ہیں اور اگر آپ کو بڑی آنٹی آواز لگائے اور چھوٹی آنٹی آواز لگائے تو آپ پہلے کس کے آواز میں جائیں گے پہلاد پہاو یہ بتایا کس نے آپ کو پہلاد پہارہ بتایا کس نے آپ کو یہ یہ خود سوچا ہے خود سوچا ہے دہنے، یہ دو آنٹیوں ftوں وقت نے آپ کو آجا پھلا دیکھو بڑو کی بات زیادہ ماننی چاہیے تو اس نے پھر میرا خلق بڑی آنٹی کی آواز پر میں پہلے چلا جاؤ گا اس کا مطلب آپ کو بڑی آنٹی سے ڈر لگتا ہے بڑی سے ڈر لگتا ہے لیکن اتنا مشکل سوال کس نے بتایا آپ کو یہ بتاؤ اچھا اقرار بھائی ابھی پہل آج کے بارے میں کچھ بتائیں وہ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتا ہے وہ ابھی کیا کر رہا ہے پہل آج بڑا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں تھوڑا مختلف کچھ کرنا چاہتا ہے ابھی آپ کے ساتھ جب کھیل بھی رہا تھا تو آپ نے دیکھا گول کیپر بناوا تھا اچھا گول کیپر تھا وہ سارے گول روک رہا تھا تو اس کو یہ ہے کہ میں فوٹبال کا گول کیپر بنوں اس کے لئے وہ ٹریننگ بھی کر رہا ہے یہاں پہ ایک کلب بناوا ہے اس کے اندرے ہیں پھر وہ ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا بیوزک بھی سیکھ رہا ہے وہ شاید اس طرف بھی آ جائے تو ابھی وہ بیوزک سیکھ رہا ہے فوٹبال کلب کی طرف سے وہ کچھ ٹرنمیٹ کھیلتا ہے اور ٹریننگ کر رہا ہے اس کے لئے فوٹبال کے گول کیپر کے لئے اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہ جو چھوٹیاں آ رہی ہیں گرمیوں کی اس میں جرمنی ایک ملک ہے وہاں پہ جا کے وہاں کے ایک کلب ہے اس نے اس کو بلایا ہے اس کی ٹریننگ کے لئے گول کیپر کی ٹریننگ کے لئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں جا کے ٹریننگ کریں تو ہو سکتا ہے وہ ایک اچھا گول کی پر بن جا ہے باقی وہ وہی جو بچے باقی کام کر رہے ہو تو سکول جاتا ہے اور پڑھائی کر رہا ہے اپنی ساتھ ساتھ اور آپ کے ساتھ گیمے کھیلتا ہے جب آپ آتے ہو تو کبھی پہلاج کو ڈانٹ ہے پہلاج کو مجھ سے شاید زندگی میں ایک بار تھوڑا سا لاؤڈ میں نے اس کو کہا کیا کر رہے ہو اس نے ڈانٹ نہ ایک اور چیز ہوتی ہے جو ہوتا ہے میں آپ سے کہوں کہ احمد کیا کر رہے ہو آپ یہ ڈانٹ تو نہیں ہوتی نا بس یہ ہلکہ سا خصہ ہوتا ہے تھوڑا سا تو بس اس طرح سے میں نے کبھی کچھ کیا ہوگا اس کے ساتھ ورنہ ڈانٹ پروپر یا کبھی اس کو مارنا تو خیر بہت ہی دور کی بات ہے آج میں نے دیکھا ہے کہ امی سے تھوڑی ڈانٹ پڑھی ہے کس کو؟ پہلاج کو بابا تو سب کی ڈانٹ تھی ہے آپ کو بھی ڈانٹ تھی ہے نا بابا جی اور جب آپ چھوٹے تھے آپ کو امی سے ڈانٹ پڑھتی تھی پہلے آپ بتاؤ صحیح سی بتانا آپ کو مار پڑھتی ہے ابی سے جی مجھے تو بہت پڑھتی ہے چپل چپل سے مار پڑھتی ہے لہذا ناظرین میں نے میرے اندر کے جو اینکر ہے اس نے احمد شاہ کا راز اگلوا لیا کہ احمد کو ماما سے چپل سے مار پڑھتی ہے یہ کوئی راتی تم میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا آج آپ مجھے جو نا احمد چپل تو کیا چیز ہوگی آپ سوچیں یہ دیکھو آپ یہ لکڑی کا بات ہوئی نا جس طرح یہ لکڑی ہے ابھی تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کیوں تختی لکھتے ہو کہ آپ لکھتے ہو تو ہمارے پاس بھی ایک تختی ہوتی تھی بچپل کے اندر تو ہمیں اس تختی سے مار پڑھتی ہوتی تھی جب ہم نہیں پڑھتے تھے نا یا جب ہم کرکٹ زیادہ کھیلتے تھے یا جب ہم ماما کی بات نہیں مانتے تھے تو ہمیں بہت مار پڑھتی تھی بچپل میں ہم بھی زیادہ کرکٹ کھیلتے تھے نا ہمیں ہمیں مارتی نہیں تھی ہمیں صرف بلاتی تھی کہ جلدی کرو سبق پڑھو ہمیں تو مارتی تھی اور بہت زیادہ کیونکہ ہم بہت ہی کرکٹ کھیلتے تھے نا پڑھتے بلکل بھی نہیں تھی ہم صرف تھوڑا آپ تو اچھے بچے ہو نا اسی لیے تو آپ کی فرس پوزیشن آگئی لیکن میرا مسئلہ یہ تھی کہ جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو میں کرکٹ کھیلتا رہتا تھا پڑھتا کم تھا لیکن آج دیکھو کہ جو ابی کی مار ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے نا ہے نا پھر زندگی میں انسان کھا میں آپ بھی ہو جاتا ہے تو ابی کی مار کو پیار سمجھنا چاہیے کرار بھائی آپ کو کھانے میں زیادہ کیا پسند ہے ہاں یہ بڑا میرے دل کا دکھتی رنگ پر سوال رکھ دیا آپ نے مجھے کھانے میں بھنڈی کھائی کبھی آپ نے بھنڈی پیازوں والی اس میں بہت سارے پیازوں سوالن کے ساتھ بنی ہوئی ہوتی تو مجھے وہ بہت پسند تھی لیکن پھر اس سے مجھے تھوڑا سافٹمک کا ایشو ہوتا ہے جب میں کھاتا ہوں بہت زیادہ تو پھر مجھے تھوڑا سافر میدے میں پرابلم شروع ہوتا تھا تو پھر مجھے وہ چھوڑ دی پڑی لیکن کھانے مجھے سب سے زیادہ پسند جو ہے وہ بھنڈی پیازوں والی بھنڈی ہے لیکن میں اتنی کھاتا نہیں ہوں مجھے صرف بھنڈی پسند ہے میں صرف بھنڈی کھاتا ہوں ہماری پسند کتنی ملتی ہے بھنڈی اور آپ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں کالے کپڑے ہر وقت کالے کپڑے کیوں پہنتا ہوں لیکن جب آپ کی اور میری ملاقات ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے نمزان میں زیادہ نمزان میں تو میں سارے رنگ کے کپڑے پہنتا ہوں یاد کرو لیکن ویسے میں کالے کپڑے زیادہ پہنتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی بار میں میں کچھ کپڑے خرید لیتا ہوں اور پھر سارے سال وہی پہنتا رہتا ہوں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ نیا سوٹ ہے یا پرانا سوٹ ہے یہ کل پہنا ہوا تھا یا آج پہنا ہوا اب آپ اگلے ایٹرویو میں پہنو گے تو لوگ کہیں کہ اس نے کل بھی پہنی ہوئی تھی لیکن کالے کپڑوں کے بارے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل بھی ہی پہنے ہوئے تھے آج بھی ہی پہنے ہوئے لیکن میں نے دیکھا تھا آپ نے یہ کل بھی پہنے ہوئے تھے اللہ کی قسم نئے پہنے ہے یہ والے نہیں وہ دوسرے کالے کپڑے لیکن پتہ نہیں چلتا کہ وہ نئے تھے یا پرانے تھے دیکھا تو ایسے لوگوں کو کنفیوز کرتا ہوں میں اور آپ کو رنگ کون سا پسند ہے رنگ مجھے کالا ہی پسند ہے بلیک کلر اور یہ میں کبھی بتاؤں گا اپنی کسی ویڈیو میں آپ ہی کے ساتھ بیٹھ کے کبھی بتاؤں گا کہ میں کالے رنگ کی کپڑے کیوں پہنے تو اس کے پیچے ایک راز ہے کسی بزرگ نہیں مجھے کہا مگر ایک راز ہے میں آپ کو بتاؤں گا اکرار بھائی ہمارے پاس ایک کشتی ہے وہ ہے وسیم بھائی کشتی اس میں میں اور فات بھائی بیٹھے آپ نے کسی ایک کو اتارنا تو میں فات بھائی کو کہوں گا فات بھائی ان کو سویمک آتی ہوگی سویمک کر کے پہنچیں گے دوسرے کنارے پہ میں نے میں اور فات بھائی ایک دفعہ مہمان بنے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے سویمک نہیں آتی آپ کو سویمک آتی ہے آپ کو بھی نہیں آتی آپ کو بھی نہیں آتی پھر ایک کام کروں گا میں اتر جاؤں گا فات بھائی سوری یا بچ بچہ اکرار بھائی ہمارے پاس ایک لیفٹ ہے اس میں میں آپ آپ اور وسیم بھائی ہیں آپ کسی ایک کو اتاریں گے کہ آپ کا فلور آ گیا میں خود نہیں اتر سکتا یہ آپشن نہیں ہے آپ میں سے وسیم بنامی انگل میں سے کسی کو اتارنا ہے میں ایک کام کروں گا میں وسیم بنامی انگل کو نہیں اتاروں گا میں وسیم بنامی انگل کو دھکا دے دوں گا آپ اور آپ آپ اور آپ اور چھوڑتے ہیں بچارے معصوم ہیں میں خود اتر جاؤں گا آپ کو نہیں پتا وہ کتنے معصوم ہیں میں آپ کو بتایا کہ وہ جتنے معصوم ہیں اتنا ہی شرارتی بھی ہے وہ میں نے کسی کا انٹرویو نہیں لیا وہ اسیم بھائی کا بھی نہیں لیا آپ کی شبارت پر آپ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا لگ رہا کہ میں مشہور ہو جاؤں گا انشاءاللہ تو آپ کا thank you اتنے بڑے اکر نے میرا انٹرویو لیا ہے تو میرے لیے میرا سبھاگے اور اقرار بھائی نے اتنے مشکل سوال کے جواب دیئے تو اس بات اس خوشی میں اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹس کرنا نہ بھولیں جو لوگ آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں ان کے لیے کوئی میسیج کر دوں میسیج کر دوں نہیں ان کو میسیج دے دوں میں نے کہا میسیج کر دوں جو مجھ سے پیار کرتے ان کو کیا میسیج کروں اور ان سکرین تو کر بھی نہیں سکتا بہت لوگ پیار کرتے ہیں بہت لوگ دعائیں دیتے ہیں اور آپ کو بھی پتے ہیں جتنے لوگ ملتے ہیں آپ سے بھی بہت پیار کرتے ہیں تو ہم دونوں لوگوں سے جو لوگ پیار کرتے ہیں ہم ان سب کو یہ میسیج دیتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے اتنا پیار دیا اور احمد سے خاص طور پر جتنا پیار آپ لوگ کرتے ہیں بس آپ احمد کے لیے بھی دعا کیا کریں میرے لیے بھی دعا کیا کریں اور خاص طور پر جو میری ریکویسٹ ہے وہ یہ کہ احمد کے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فرمز ہیں انسٹاگرام پہ ہے احمد فیس بک پہ ہے ماشاءاللہ یوٹیوب چینل بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے احمد کا تو وہاں پہ احمد کو فالو آپ ضرور کیجئے اس لیے کہ اتنی مزے مزے کی چیزیں ملتی ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ احمد کے جو چاچو ہے جو اصل میں بابو ہے ان کی ویڈیوز ان کے موبائل میں ان کی اتنی کیوٹ کیوٹ اتنی پیاری پیاری ان کی عمر کی ابو بکر جو ان کا بھائی ہے اتنی مزے مزے کی ویڈیوز ہوتی ہیں آپ یقین کریں آپ کا پورا دن اتنا اچھا گزرتا ہے ان ویڈیوز کو دیکھ کر اللہ نے اتنی کیوٹنس اتنی خلوس اتنا پیار اور اتنی محبت بھری ہوئی ہے ان تینوں بھائیوں کے اندر کہ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ بہت فریش ہو جاتے اس فریشنس کے لئے اپنے دن کو پوزیٹیو گزارنے کے لئے اپنے در ایک نئی انرجی لانے کے لئے چہرے پر مسکراہت لانے کے لئے آپ احمد کے سارے میڈیا پلیٹ فارم کو ضرور فالو کریں اب اس کے پیسے دینے آپ نے مجھے اقرار بھائی میں آپ کا ایک سچی بات بتا ہوں میں جو مجھ سے بڑا انکر سمجھتا ہوں وہ آپ بہت شکریہ آپ کا اب آئیک آپ نے میرے والے گر دیا تو احمد آپ آکے آج بہت بڑے انکر سامت ہوئے تینکیو آپ نے میرا انٹرویو کیا اور کل اب میں وائرل ہو جاؤں گا جی لوگ مجھے پہش آنا شروع کر دیں گے جی تینکیو میری بچ شکریہ گھر کیسا لگا آپ کو مارا بہت اچھا آپ کی آنے کا شکریہ اور میں نے آپ سے ایک بات کر رہی تھی I love you I do اب ایک کام کرتے ہیں وسیم بھائی کو ایک میسیج دیتے ہیں جلانے والا آپ پولے نا وسیم بھائی دیکھیں ہم دونوں یہاں پہ مزے کر رہے ہیں ہم یہاں پہ لاہور کا ناشتہ کر رہے ہیں حلوہ پوری چنے پائے کرکٹ کھیل رہے ہیں فوڈبال کھیل رہے ہیں جی اب بھی وہ میرے بڑے بھائی اور پہلا جو درگے میں آپ جلے جلے ہم آپ کو بس نہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں وڈبال کھل کر رہے ہیں خیلوق وڈبال کھل کر رہے ہیں جلس لیکن نہیں کر رہے ہیں ہم آپ کو بہت مشکر رہے ہیں وڈبال کھل کر رہے ہیں ہم سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہم 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 فاد بھائی سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا وڈبال کھل کرتے ہیں لا دوسر سے Thank you viewers Thank you very much احمد thank you بائے بائے